السلام علیہ وآلہ وسلم امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے نفس کی کم سے اجزانہ ہوتا ہم کلام امیر کی طرف بھی متوجہ ہونا صرف واوہ کر کے گھر چلے جائیں فائدہ کوئی نہیں کلام امیر کیا ہے امیر کا کلام کیا ہے مومن تو وہ ہے جسے امیر کا کلام پتا بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو ہم میں سے کتنوں کو دل چاہتا ہے میں نہیں کہہ رہا خدا ناقاستہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے کتنوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے مولا کا کلام پڑھیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہماری موبائلوں میں سب کچھ ہے کلام امیر ہے جس کا موبائل مولا ہی نہیں اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب اس میں تھمالے تو ہیں منقبضے تو ہیں آپ کا ویڈیو کلپ بھی ڈالا ہوئے ہم نے ہم کچھ نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اصل وہ ہے اگر وہ زندگی میں ویسے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں نہ کہ میں جیسے چاہتا ہوں جیسے میرا دل چاہے میں ویسے مولا کو مانو نہیں ہے ایک سپ نہیں ہے جیسے مولا نے کہا ہے ویسے مانو ویسے مانو وہ تب ہی مانو گے کہ جب کلام پڑھو گے کلام کیا ہے امام کہا ہے تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے اس کو سستا مت بیچھو اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم کبھی کسی تصویر کی خاطر بیچ دیتے ہیں نامحرم رابطے کی خاطر بیچ دیتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غیبت کی خاطر بیچ دیتے ہیں ذرا سا کسی کا حق اس کی خاطر بیچ دیتے ہیں عزیدان محترم عزیدان محترم ہم خود اپنے نفس کو دیکھیں دنیا میں شو رہی ہے یہ دنیا بنی اس لیے کہ انسان کو ڈسٹریک کرے اس کی توجہ کو خدا نے بنا ہی ایسے لیکن خدا نے اس کو بنا کر یہ نہیں بلیا کہ دنیا کو چھوڑ دو دنیا کو ترک کر دو دنیا کو ترک کرنا طریقہ نہیں ہے کہ آپ مزاروں میں چلے جائیں خانقاؤں میں بیٹھ جائیں نہیں اسلام یہ نہیں کہتا آپ دنیا میں رہیں موسیقی موسیقی